اسلام اکم ویلکم ٹو روف ٹاپ گوڈ فارمنگ اور آج کا ٹاپک ہے کہ سردیوں کے حوالے سے شیڈ میں کیا تبدیلی کی ہے میں نے کیسے جانوروں کو سردیوں میں محفوظ رکھوں گا جی تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ترپالیں جو ہیں یہ لگا دیمی ہیں اور مین جو ایک ایڈیشن کی ہے شیڈ میں وہ میں نے ترپالوں کا ہی کی ہے تو اس میں یہ کہ یہ تین پیس ہیں ترپالوں کے ٹھیک ہے ایک وہ سب سے اینڈ پہ ہے بانس کے اس طرف ایک یہ اور ایک یہ اس کے علاوہ ایک اور پیس بھی ہے ترپال کا چوتھا جو یہ ہے تو اگر اس خانے کو بھی کور کرنا ہو تو وہ لگا کے اس کو کور کیا جاتے ہیں لیکن فیل وقت میں نے دو خانے یہ ہوئے ہیں وہ کور کی ہیں اس میں یہ ہے کہ ان میں تیمپریچر کو برکار رکھنا آسان ہے کم جگہ کو گراب کور کر لیں گے تو ترپالیں اگر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاؤں تو یہ جس بندے سے لیں ہیں تو اس نے اس کو جو ہے نا وارٹر پروف اور ائر پروف جو ہے نا ترپال کہہ کے مجھے دیئے اور پیچھے بارش بھی ہوئی تھی وارٹر پروفن کا کام یہ کر دیتی ہے اور اندر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی کافی جو ہے نا بہتر رہتا ہے اس کا کیونکہ ڈریکٹ ہوا اگر آپ کی نہیں گزرے گی یا اگر بارش ہے تو پانی کے اثرات اندر نہیں آئیں گے تو جو ہے نا وہ ایک کمرہ سا بان جاتا ہے جس سے جو ہے تیمپریچر اندر زیادہ گرتا نہیں ہے ڈیفنیٹلی آگے جب شدید سند آئے گی تو پھر اس میں کوئی ہیٹنگ کا انتظام کرنا پڑ سکتا ہے لیکن چونکہ یہ جانور بڑے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کوئی بچے بگا رہا ہوں چھوٹے تو ان کے لیے ڈیفنیٹلی آپ کو ہیٹنگ کا انتظام کرنا پڑے گا تو یہ ترپال جو ہے اس کا میں آپ کو جو ٹوٹل لیندھ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں یہ تقریباً چھبیس فٹ لمبائی ہے ٹھیک ہے اور چھڑ کی تو ٹوٹل لیندھ اس کی چھبیس فٹ اور یہ جو ایک سائیڈ ہے یہ آٹھ فٹ کے قریب ہے ساری چھے فٹ ہے تو چھبیس اور چھے بٹیس فٹ لیندھ ہے اس کی اور ہائٹ جو ہے یہ آٹھ فٹ ہے ترپال کی تو آٹھ بائی بٹیس تو اس کا جو ریٹ مجھے پڑا ہے یہ تقریباً مجھے پچپن سو میں یہ ساری کی ساری ترپال پڑی ہے اور اس کو میں نے لٹکانے کے لیے جیسے کہ میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا تھا کہ میرے ذہن میں تھا کہ آگے سردیوں میں کچھ کرنا پڑے گا تو میں نے ہکس گرہ لگائی ہوئی تھی جس طرح وہ ایک ہک ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ ہک لگی ہوئی ہے تو ان ہکس کی مدد میں مدد سے جو ہے نا میں ترپالوں کو لٹکایا ہے اور اس میں سے تار کو گزارا ہویا جو ٹیلی فون لائن ہوتی تھی ہماری پتانی ٹھیک ہے اس کا استعمال کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ گزار کے تو اس طرح سے ترپال پوری آپ اوپر سے آپ کو بیو دے جاتا ہوں کہ ساری سیل ہے ٹھیک ہے اور نیچے سے جو ہے پیمائش میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوئی ہے جس کی ویسے نیچے سے تھوڑی سی شوٹی رہ گئی ہے لیکن فیل وقت کی جو تھند ہے اس میں اس کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اور جب شدید تھند ہو بھی جائے تب بھی آپ نے بلکل ائر ٹائٹ نہیں کرنا ہوتا تاکہ اندر جو گیسز بان رہی ہیں ان کے پشاب سے ان کی مینگنوں سے وہ خارج ہوتی رہیں تو یہ اندر کا بھی ہے وہ رنجا کھڑا ہے ان کو میں نے الادہ کر دیئے بکرہ اور بکری کو پہلے وہ بندہ ہوتا تھا اس کو میں نے کھولا ہے اور وہ کافی جو ہے اب اچھے گروہ کر رہا ہے جسم اس کا کھول گیا ہے تو بکری کے لئے میں نے فٹا اندر کھا ہے یہ بھی سردیوں کے حوالے سے بہت ضروری ہے بکرے کو فیل وقت میں نے نہیں دیا کیونکہ بکرے کی جگہ جو ہے وہ کھولی زیادہ ہے اس میں بکری جگہ میں کھولی بھی آگئی ہے تو اس ویسے اس کی جگہ تنگ ہوئی ہے اور بیسے بھی اس کا گند بکری کے نسبتا زیادہ ہے اور کھولی کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے اندر رکھی ہے بکری کو لے خانے میں تو میں نے اس میں سائیڈ پہ بانسکورہ لگا کے اس کو بلوک کر دیا تاکہ بکری اندر کھڑی نہ ہو سکے کیونکہ جس نے میں رکھی ہے اسی دن بکری اندر جا کے کھڑی ہو گی تھی اور اس طرح سے آپ نیچے سے اٹھا کے اس کو اوپر لٹکا سکتے ہیں ترپال کو تاکہ اندر شیڈ میں جو ہوا گرہ گزر جے اگر دوپ گرہ نکلی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے تو اس لئے جو ہک سوپر لگائی ہوئی ہیں یہ کافی کار آماد ہیں تو آپ نے شیڈ زین کرتے ہوئے ان چیزوں کا جانا چھوٹی چیزیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو آگے آسانی ہو چونکہ ان کے لئے شیڈ میں دوپ نہیں آتی ہے تو یہ میں نے دوپ کلے لگائی ہوئی ہیں یہاں پر ٹھیک ہے جب وہ دوپ نکل دی جس نے ابھی نکلی ہوئی ہے تو میں جانروں کو یہاں پھلا کے باندھ دیتا ہوں تو لازمی سردیوں میں اپنے جانروں کو جب بھی دوپ مل آئے آپ نے لگوانی ہے اس سے یہ کہ ان کا باڈی ٹمپریچر پھوڑا پھنا منٹین کر لیتے ہیں گرمائش پہنچ جاتی جسم کو تو بس یہ چھوٹی سیک اپ ڈیٹ تھی کہ شیڈ پہ میں سردی کے لئے انتظام کی ہے اور باقی ان کے خوراک کے مطلق سردیوں میں کیا خوراک دینی چاہیے اس پہ میں اکلادہ ویڈیو بھنا دوں گا باقی اپنے شیڈ میں یہ کہ اس کو کور کریں ہوا شوانا گزرے ڈریکٹس میں سے اور پانی نہ جائے بارش بگر ہونے سے اور اندر ویسے بھی اس کو خوش کر رکھنے کی جیسے تک خوشش کریں تو جیتنا آپ اس کو صاف رکھیں گے اندر سے اتنے آپ کے جانور خوش رہیں گے ابھی یہ میں نے تقریبا کہہ لیں کہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہو گئے ہیں صفائی کیے بے تو اس کی صفائی کا ٹائم بھی ہوا ہے یہ بھی انشاءاللہ ایک دن میں میں صاف بھی کر دوں گا اس کو آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے لائک کریں کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور رکع کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ